ہم آپ سب کے لئے لے کے آئے ہیں سوڈی کا گلاب زامن بنانے کی ریسیپی بہت ہی ٹیشٹی سواد سے بھرپور یہ ہمارا گلاب زامن بننے والا ہے بہت ہی سوفٹ مرائم آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کتنا سوفٹ ہمارا یہ گلاب زامن بن کے تیار ہو گیا ہے نا تو چلیے اس کو فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوڈی سے گلاب زامن بنانے کی ریسیپی دے چلیے دیکھتے ہیں یہ گلاب زامن ہم کیسے بناتے ہیں بہت ہی سوفٹ سے ہمارے گلاب زامن بننے والے ہیں تو ہم نے ایک کپ جو ہے ہم نے سوڈی لے لیا یہ باریک والی سوڈی ہے اگر آپ کے پاس موٹی سوڈی ہے تو آپ اس کو مکسی میں پیچ لیجئے دیکھیں ہم نے کڑھائی چڑھا دیا ہے کڑھائی میں ہم نے ایڈ کیا ہے دیسی گھی ایک چمچ ہم نے دیسی گھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے دو دیکھ لیجئے آپ ہم نے ایک کپ سوڈی لیا ہے اور دو کپ اس میں ہم دودھ آئیڈ کریں گے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ٹیسٹی سا یہ ہمارا گلاب زامن بن کے تیار ہو جائے گا جب آپ اسی ٹرک سے بنائیں گے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ دودھ ہمارا گرم ہونے لگے گا اس میں اوال آ جائے گا پھر اس میں ہم سوڈی کو اپنے آئیڈ کر دیں گے اگر آپ کٹوری سے ناپ کے بنا رہے ہیں تو ایک کٹوری سوڈی لیجئے اور دو کٹوری آپ دودھ آئیڈ کر دیجئے مطلب ڈبل آپ کو یوز کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس میں اوال آتا ہے پھر دیکھئے ہمارے دودھ میں جو ہے اوال آ گئے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اب اس میں ہم سوڈی کو آئیڈ کر دیں گے دیکھئے اس طریقے سے ہمیں سوڈی کو آئیڈ کر دینا ہے اور ہمیں گئیس کو میڈیم رکھنا ہے زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھنا ہے ورنہ ہماری جو یہ سوڈی ہے یہ بہت جلدی سخت ہو جائیں گے اس طریقے سے مکس کرتے رہیے دھیمی آج پہ ہمارا اڈو تیار ہو گیا اس میں کوئی گھٹھیاں وغیرہ نہیں پڑی ہیں اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں اب ہم چاشنی کے تیاری کرتے ہیں دو کپ ہم نے شکرناپ کے لے لیا ہے اس کپ سے دیکھ لیجئے اور اسی سے ہم دو کپ اس میں پانی بھی ایڈ کر دیں گے دو کپ شکر دو کپ پانی ٹھیک ہے اور سوڈی ہم نے ایک کپ لیا تھا تو برابر آپ اگر اس میں آپ دو کپ پانی ڈال دیجئے ٹھیک ہے بلکل کٹوری سے ناپ ہے تو آپ کٹوری کا ناپ لے لیجئے بلکل ناپ جو ہے برابر ہونے چاہیے اب اس کو ہم پکڑے کے لیے گئیس کو آن کر دیا ہے اب اس کو ہم پکا لیتے ہیں دیکھیں ہمارے چاشنے میں اوبال آنے لگی ہے اس میں ہم آٹ کر دیں گے الائچی پاوڈر آپ اس کے جگہ الائچی بھی تیز کے چارڈ ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے بس یہ سکر گھل جائے اور چار سے پاس ہمٹ کے لیے ہمیں پکا لینا ہے زیادہ گاڑا ہمیں اسے نہیں کرنا ہے دیکھ لیجئے اس طریقے سے میں آگے آپ کو بتاؤں گی اور یہ ہمارا اڈو جو تھنڈا ہو گیا بے دلائچی پاوڈر ہے اور اس میں ہم چھٹکی بھر ایڈ کر دیں گے بیکن پاوڈر دیکھیں چھٹکی بھر ہمیں آئٹ کرنا بلکل تھوڑا سا ایڈ کر کے اس کو ہمیں اچھے سے مسل مسل کے ملا لینا ہے سارے چیزوں کو تاکہ یہ بہت اچھا سا ہے تیار ہو جائے ہمارا اڈو دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں ہمارے چاسنے بلکل اس طریقے سے چاہیے ہمیں زیادہ گاڑھانے چاہیے اور بہت پتلا بھی نہیں چاہیے بلکل اس طریقے سے بلکل موٹا سا چاسنے والا جو چپ چپاہٹ رہی تھی اس طریقے سے نہیں چاہیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے آپ چھویں گے تو بلکل اس میں زیادہ چپاہٹ نہیں رہے گی بس اس شٹیز پہ ہو آ جائے گا تو ہمیں اپنے گئیس کو بند کر دینا ہے قریب ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکا لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم سائٹ میں رکھتے ہیں اپنے گلاب زامن کے تیاری کر دیں بنانے کے لیے اسی طریقے سے آپ جب اپنا گلاب زامن بنائیں گے تو آپ کا گلاب زامن بہت ہی سوفٹ ملائم بنیں گے اس طریقے سے آپ کو ہلکے ہاتھوں سے اس کو چلائیے گا اس کو زیادہ تیز مت اچھا لیے گا ونہ یہ ہماری گلاب زامن ٹوٹ سکتے ہیں بلکل اور میڈیم رکھیں ان سے باتوں کا آپ دھیان رکھیں بہت ہی اچھے آپ کا گلاب زامن بجار سے بھی ٹیسٹی بن کے تیار ہو جائے گا دیکھئے کتا خوبصورت کلر آرہا فول بھی بہت اچھے سی ہماری گلاب زامن رہے ہیں ہماری چاشنی جو ہے ابھی تھوڑا گرم ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے میڈیم ہے اس میں ہم نیبو کا رش آدھی چمچ میٹ کر دیا ہے تاکہ ہماری چاشنی جو ہے جمع نہیں اس طریقے سے اس کو آپ مکس کر کے ڈھک کے رکھ دیجئے ٹھیک ہے دیکھئے اس طریقے سے کلر اس میں آ جائے یہ بلکل ڈراؤن گولڈن ہو گیا نہ دیکھ سکتے اس طریقے سے اور پھر اس کو ہمیں نکال لینا ہے یہ بہت اچھے سے سکھ چکے ہیں یا قریب اس کو ہمیں آٹھ منٹ کے لیے اچھے سے کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے اس کا کلر بلکل اس اسٹیج پہ آج ہے تو آپ ان کو نکال لیجئے ورنہ ہماری گلاب زمون جل جائیں گے دوسرا بھی ڈال دیجئے جو آپ کے پاس بچی ہوئے ہیں دوسرا بیچ دیکھئے اس طریقے سے سب ڈال دیجئے آپ یہ دیکھ لیجئے سب سکھ رہے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ہمیں ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تل لینے ہیں ہمارا جو یہ چاشنی ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے نورمل ہے تو اس میں ہم جو ہے اپنے گلاب زمون کو ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پہلے تل کے رکھا ہے اس طریقے سے آپ اس کو ایڈ کر دیجئے باگی جب تل جائیں تو آپ سارے ایڈ کر دیجئے اس طریقے سے ہمیں ڈھک کے انہیں چھوڑ دینا ہے دیکھئے اس طریقے سے ہمارا گلاب زمون تھنڈا کر کے انہیں چاشنی کے اندر ڈال دیں گے اب دیکھ لیجئے یہ ہم جو ہے ہماری گلاب زمون جو ہم نے تل کے رکھاتا ہے تھنڈے ہو چکے ہیں تھوڑے بہت زیادہ گرم نہیں ہے بس اتنا ہے کہ ان کو ہم چھو سک رہے ہیں ہاتھ سے پاکڑ لے رہے ہیں ان کو ہم پکڑنے میں ہمیں جل نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو پورا ڈال دیجئے اور ایک چمچ کے ہلپ سے اس کو ہلا دیجئے دیمی دیمی تاکہ یہ اچھے سے آپس میں مکس ہو جائے چاشنی ان کے اندر جا سکے اُلٹ پڑ دیجئے اس طریقے سے اور انہیں جو ہے ہمیں دو گھنٹے کے لیے ڈھک کے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو چاشنی ہے وہ سب ان کے اندر جا سکے جب یہ چاشنی پورا پی لے گی تو یہ ہمارا جامن گلاب جامن بہت ہی ٹیشٹی شوادش میٹھا ملائم بن کے تیار ہو جائے گا اب انہیں ہم ڈھک کے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دے رہے ہیں آپ ان باتوں کا یاد رکھیں کہ آپ کو گیس جو ہے میڈیم فلم پہ ہی اس کو فرائی کرنا ہے اور آپ جو آٹا گو دیں تو آپ ناپ کے ساری چیزیں مطلب لیجئے گا ورنہ آپ کی گلاب جامن فٹ سکتے ہیں وہ اچھے نہیں بنیں گے وہ چاشنی میڈیم رکھیں بہت گرم نہیں رہنا چاہیے بہت تھنڈا نہیں رہنا چاہیے ورنہ جو آپ ڈالیں گے چاشنی کے اندر تب بھی آپ کا گلاب جامن ٹوٹ سکتا ٹھیک اس کو دو گھنٹے کے بعد میں آپ سے ملتے ہیں اس کو جب تک ہم چھوڑ دے رڑک کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے گلاب جامن بلکل پھول چکے ہیں بہت اچھے سوٹ سے بن کے تیار ہو گئے ہیں اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو پرفیکٹ آپ کا گلاب جامن بلکل اسی طریقے سے بن جائے گا بہت ٹیسٹی بہت اچھا ہی ہے ہمارا گلاب جامن بن کے تیار ہویا چلیے میں اس کو آپ کو نکال کے دیکھ اس طریقے سے ایک بال میں آپ نکال لیجئے گلاب جامن کو ہم نے دونوں طریقے سے گلاب جامن بنایا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو گارنسنگ کر دیجئے بادام سے یا آپ کو نہیں کرنا تو آپ مت کریے ایسے یہ خوبصورت لگ رہے ہیں ہماری گلاب جامن بلکل ٹیسٹ سے بھرپور گلاب جامن بن کے دیکھئے میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں اگر دم سوفٹ ملائم دیکھ رہے ہیں بلکل روئی کے طریقے سے ہماری گلاب جامن بن کے تیار ہوگئے ہیں دیکھئے اس طریقے سے بہت ہی سوفٹ ملائم بنے ہوئے ہیں بلکل رس بھری کیا جدنی میں تعریف کرونا اتنی کم ہے آپ اس کو ضرور بنا کے چھلائیے عودی پاولی میں اس کو بنانا بنتا ہے تو اس کو آپ بنائیے خواہیے انجوائی کریے اپنے فیملی کے شاہد اس کو شیئر کریے ہمارے چیل کو سسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے کمین کرنا مت بولیے گا کہ آپ کا گلاب جام ان کا ایسا بنائے ملتے کیا گلی لسی بی میرے لائے رفز بائی